اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حکیم بابر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں عرصہ بیس سال سے جو میں نے اسمعظم پڑھا یا جو قرآن کے آئیت پڑھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قرآن پاک کی دو آیات آپ کو میں بتاتا ہوں جو صرف اپنی زندگی کا حصہ بنالیں وجہ امید ہے آپ جو بھی پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالی آپ کو اس پریشانی سے نجات دے گا اگر آپ محتاج ہیں گنی ہو جائیں گے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائیں گے بیمار ہے صحت مند ہو جائیں گے آپ کو اولاد چاہیے تو بھی وہی پڑھنا ہے دولت چاہیے عزت چاہیے شہر چاہیے وہی پڑھنا ہے اپنی ذات کی پریشانی ہے تو آپ نے پڑھنا ہے دولت کے لیے بہن بائیوں سے پریشان ہے تو پڑھیں زمین جائیدات کے لیے پریشان ہے تو وہ ہے اولاد کے لیے بھی وہ ہے بیماریوں کے لیے بھی وہ ہے شادی کے لیے بھی وہ ہے سسرال کے لیے بھی وہ ہے اگر آپ قدمے دالتوں سے تنگ ہیں تو اس کے لیے بھی وہ ہے اگر آپ کاروبار کے لینڈن سے پریشان ہے تو بھی وہی ہے اگر آپ جیلوں سے پریشان ہے تو بھی وہ ہے اگر آپ تمام زدی میں سکھ دیکھنا چاہتے ہیں تو دو آیات میں آپ کو بتا رہا ہوں یقین جانئے دو آیات مجھے قرآن پاک کی ایسی لگی ہیں جو میں پڑھتا ہوں تو مجھے سکون آتا ہے میں آپ کے نظر کرتا ہوں آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں سو دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھیں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ سو دفعہ آپ نے پڑھنا ہے توبست اغفراللہ توبست اغفراللہ توبست اغفراللہ توبست اغفراللہ نبی پاک سے کہا توبست اغفراللہ اے ابراہی میں تجھے اور دوں گا شکر الحمدللہ اے نبی میں تجھ کو اور دوں گا اللہ کا شکر ادا کرو دو آیاتیں پورے قرآن پاک کے دو آیات آپ جب بھی فارغ ہوں شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ جب بھی فارغ ہوں توبست اغفراللہ توبست اغفراللہ توبست اغفراللہ یقین جانئے آپ کے دن بدلنے شروع ہو جائیں اس سے بڑھ کر پورا قرآن پاک پڑھیں لیکن دو آیات میں نے بتائی یہ وہ دو آیات ہے جو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں آپ اللہ کو راضی کر لیں اگر آپ دیکھیں اللہ آپ سے راضی ہے تو اس کا سان طریقہ ہے کہ آپ اللہ سے کتنا راضی ہیں پھر اللہ بھی آپ سے اتنا ہی راضی یہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں شکر الحمدللہ توبہ ستغفراللہ سو سو دفعہ صبح دوپیر شام پڑھ لیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ پڑھ لیں صبح جب سب سے پہلے آپ اٹھتے ہیں مود ہوتے ہیں فریش ہو کے بیٹھتے ہیں اس وقت پڑھ لیں لیکن میرا ماننا یہ ہے جب صبح آپ کی آن کھلے شکر الحمدللہ سو دفعہ پڑھیں توبہ ستغفراللہ سو دفعہ پڑھیں توبہ ستغفراللہ گناہ کرنے کے بعد پڑھنی ضروری نہیں ہے توبہ ستغفراللہ عبادت ہے رات کو سوتے وقت بستر پہ لیٹے ہیں سو دفعہ شکر الحمدللہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دولت شہرت عزت اور صحت دی ہے توبہ ستغفراللہ پڑھیں اگر دن کو کوئی غلطی ہو گئی ہے یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں اللہ کو جو لوگ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ کو وہ لوگ پسام دیں میرے دوستو میں نے اپنی زندگی کا جو نچوڑ تھا میں نے آپ کو وہ دو آیات بتا دی ہیں توبہ ستغفراللہ شکر الحمدللہ آپ پڑھنا اپنی زندگی میں شامل کر دیں مجھے امید ہے اللہ رب العزت آپ کو تمام افعاد سے مفہوظ رکھے گا اللہ تعالی آپ کے دن دگنی رات چگنی ترقی اطاف فرمائے گا جو لوگ شکرے یہ کہتے ہیں پڑھتے ہیں فیدہ نہیں ہوتا وہ مو سے پڑھتے ہیں دل سے پڑھنا ہے زبان سے نہیں دل سے آپ پڑھنا تو زبان سے ہیں لوگ کہتے ہیں فیدہ نہیں ہوتا فیدہ نہیں ہوتا ہو ہی نہیں سکتا فیدہ نہ ہو آپ آپ صدقے دل سے پڑھیں اللہ تعالی کے روبرو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس آجزی کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ میں پڑھ رہا ہوں مجھے تم ماف کر دے یا اللہ پاک مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تم ماف کر دے مجھے امید ہے رب العزت اللہ رب العزت آپ کو ماف کرے گا میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو پسند آئی تو اور لوگوں کو شیئر کر دے شاید کسی کا بلا ہو جائے اللہ حافظ